حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی دعائے صبح و شام سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قوت و طوانائی سے شب و روز کو خلق فرمایا اور اپنی قدرت کی کار فرمائی سے ان دونوں میں امتیاز قائم کیا اور ان میں سے ہر ایک کو موینہ حدود و مقررہ اوقات کا پابند بنایا اور ان کے کم و بیش ہونے کا جو اندازہ مقرر کیا اس کے مطابق رات کی جگہ پر دن اور دن کی جگہ پر رات کھلاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بندوں کی روزی اور ان کی پرورش کا سرو سامان کرے چنانچہ اس نے ان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ اس میں تھکا دینے والے کاموں اور خستہ کر دینے والی کلفتوں کے بعد آرام کریں اور اسے پردہ قرار دیا تاکہ سکون کی چادر تان کر آرام سے سوئیں اور یہ ان کے لیے راحت و نشات اور طبعی قوتوں کے بحال ہونے اور لذت و قیف اندوزی کا ذریعہ ہو اور دن کو ان کے لیے روشن و درخشاں پیدا کیا تاکہ اس میں کار و قصب میں سرگر میں عمل ہو کر اس کے فضل کی جستجو کریں اور روزی کا وسیلہ ڈھونڈیں اور دنیاوی منافع اور اخروی فوائد کے وسائل تلاش کرنے کے لیے اس کی زمین میں چلیں پھریں ان تمام کارفرمائیوں سے وہ ان کے حالات سمارتا اور ان کے آمال کی جانچ کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اطاعت کی گھڑیوں فرائز کی منزلوں اور تعمیل احکام کے موقعوں پر کیسے ثابت ہوتے ہیں تاکہ بروں کو ان کی بد آمالیوں کی سزا اور نکوکاروں کو اچھا بدلہ دے اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریف و توصیف ہے کہ تُو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالہ کیا اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلبِ رزق کے مواقع ہمیں دکھائے اور اس میں آفات و بلیات سے ہمیں بچایا ہم اور ہمارے علاوہ سب چیزیں تیری ہیں آسمان بھی اور زمین بھی اور وہ سب چیزیں جنہیں تُو نے ان میں پھیلایا ہے وہ ساکن ہوں یا متحرک مقیم ہو یا راہِ نورد فضا میں بلند ہو یا زمین کی تہوں میں پوشیدہ ہم تیرے قبضہِ قدرت میں ہیں اور تیرا اقتدار اور تیری بادشاہت ہم پر حاوی ہے اور تیری مشیت کا محیط ہمیں گھیرے ہوئے ہے تیرے حکم سے ہم تصرف کرتے اور تیری تدبیر و کارسازی کے تحت ہم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے ہیں جو امر تُو نے ہمارے لیے نافذ کیا اور جو خیر اور بھلائی تُو نے ہمیں بخشی اس کے علاوہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور یہ دن نیا اور تازہ وارد ہے جو ہم پر ایسا گواہ ہے جو ہمہ وقت حاضر ہے اگر ہم نے اچھے کام کیے تو وہ توصیف و سنا کرتے ہوئے ہمیں رخصت کرے گا اور اگر برے کام کیے تو برائی کرتا ہوا ہم سے الہدہ ہوگا اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس دن کی اچھے رفاقت نصیب کرنا اور کسی خطا کے ارتکاب کرنے یا صغیرہ و کبیرہ گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی چین بچین ہو کر رخصت ہونے سے ہمیں بچائے رکھنا اور اس دن میں ہماری نیکیوں کا حصہ زیادہ کر اور برائیوں سے ہمارا دامن خالی رکھ اور ہمارے لیے اس کے آغاز و انجام کو حمد و سپاس سواب و زخیرہ آخرت اور بخشش و احسان سے بھر دے اے اللہ کرامن کاتبین پر ہمارے گناہ قلم مند کرنے کی زہمت کم کر دے اور ہمارا نامہ آمال نیکیوں سے بھر دے اور بد آمالیوں کی وجہ سے ہمیں ان کے سامنے رسوہ نہ کر بارالہ تو اس دن کے لمحوں میں سے ہر لمحہ اور ہر ساعت میں اپنے خاص بندوں کا حض و نصیب اور اپنے شکر کا ایک حصہ اور فرشتوں میں سے ایک سچا گواہ ہمارے لیے قرار دے اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور آگے پیچھے اور داہنے اور بائیں اور تمام اطراف و جوانب سے ہماری حفاظت کر ایسی حفاظت جو ہمارے لیے گناہ و معصیت سے صد دے راہ ہو تیری اطاعت کی طرف رہنمائی کرے اور تیری محبت میں صرف ہو اے اللہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں آج کے دن اور آج کی رات اور زندگی کے تمام دنوں میں توفیق اطا فرما کہ ہم نیکیوں پر عمل کریں برائیوں کو چھوڑیں نعمتوں پر شکر اور سنتوں پر عمل کریں بدعتوں سے الگ تھلک رہیں اور نیک کاموں کا حکم دیں برے کاموں سے روکیں اسلام کی حمایت و طرفداری کریں باطل کو کچھلیں اور اسے زلیل کریں حق کے نصرت کریں اور اسے سر بلند کریں گمراہوں کی رہنمائی کمزوروں کی ایانت اور دردمندوں کی چارہ جوئی کریں بارالاہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور آج کے دن کو ان تمام دنوں سے جو ہم نے گزارے زیادہ مبارک دن اور ان تمام ساتھیوں سے جن کا ہم نے ساتھ دیا اس کو بہترین رفیق اور تمام وقتوں سے جن کے زیر سایہ ہم نے زندگی بسر کی اس کو بہترین وقت قرار دے اور ہمیں ان تمام مخلوقات میں سے زیادہ راضی و خوشنود رکھ جن پر شب و روز کے چکر چلتے رہے ہیں اور ان سب سے زیادہ اپنی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار اور ان سب سے زیادہ اپنے جاری کیے ہوئے احکام کا پابند اور ان سب سے زیادہ ان چیزوں سے کنارہ کشی کرنے والا قرار دے جن سے تو نے خوف دلا کر منع کیا ہے اے اللہ بارالاہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہی کے لیے کافی ہے اور تیرے آسمان اور تیری زمین کو اور ان میں جن جن فرشتوں اور جس جس مخلوق کو تو نے بسایا ہے آج کے دن اور اس گھڑی اور اس رات میں اور اس مقام پر گواہ کرتا ہوں کہ میں اس بات کا معترف ہوں کہ صرف تو ہی وہ معبود ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں انصاف کا قائم کرنے والا حکم میں عدل ملہوز رکھنے والا بندوں پر مہربان اقتدار کا مالک اور کائنات پر رحم کرنے والا ہے اور اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے خاص بندے رسول اور پرگزیدہ کائنات ہیں ان پر تو نے رسالت کی ذمہ داریاں آئیت کی تو انہوں نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو پندھ و نصیت کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے نصیت فرمائی ہماری طرف سے انہیں وہ بہترین توفہ عطا کر جو تیرے ہر اس انام سے بڑا ہوا ہو جو اپنے بندوں میں سے تو نے کسی ایک کو دیا ہو اور ہماری طرف سے انہیں وہ جزا دے جو ہر اس جزا سے بہتر اور بڑتر ہو جو انبیاء میں سے کسی ایک کو تو نے اس کی امت کی طرف سے عطا فرمائی ہو بے شک تو بڑی نعمتوں کا بخشنے والا اور بڑے گناہوں سے درگزر کرنے والا اور ہر رحیم سے زیادہ رحم کرنے والا ہے لہٰذا تو محمد اور ان کی پاک و پاکیزہ اور شریف و نجیب اولاد پر رحمت نازل فرماؤں